جو عدمیت اعتماد کی تحریک چلا رہے ہیں مجرم نمبر وان نواز شریف جھوٹ بول کے بولی ووڈ کی ایکٹنگ کی رو دھو کے کہ جی میں تباہ ہو گیا مرنے والا ہوں منتے کر کے باہر چلا گیا ہوں کبھی گیدر بھی لیڈر بن سکتا ہے دوسرا ہے شباز شریف اگر آپ نے شباز شریف کا پتہ چلوا رہا ہے تو کہیں سے مقصود چپڑاسی کو پکڑ کے لے آئیں میں ان کا مقابلہ کروں گا میری پوری تیاری ہے کہ جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں چوروں کا ٹولہ ہے یہ ڈاکوں کا جو گلدستہ ہے کیا آپ تیار ہیں جب انشاءاللہ آپ کی عدمیت اعتماد کی تحریک فیل ہوگی تو آپ تیار ہیں جو میں آپ سے کروں گا عدم اعتماد کا شور مچانے والے بڑے بڑے چور جو مرزی کر لیں ٹٹ کر مقابلہ کروں گا ناکامی کے بعد ان کے ساتھ جو ہوگا کیا یہ اس کے لیے تیار ہیں حضیر آزم کی للکا نواز شریف مجرم نمبر وان جھوٹ بول کر ملک سے بھاگے گیدر کبھی لیڈر نہیں بن سکتا شہباز شریف کی اسلیت جاننی ہے تو مقصود چپڑاسی کو پکڑے عاصف زرداری نئی بیمار لوٹ مار پر فلمیں بھی بن چکی ہیں حضیر آزم کمیلسی میں خطاب فرسل الرحمان کو مولانا کہنے سے ان کا جب بینظیر اقتدار میں آئی تو آتے ساتھ ہی ایک سال ہی نہیں لگا ساری دنیا میں دھوم مچ گئی مسٹر ٹین پسنٹ ہر چیز کے اوپر دس فیصد پیسے کھینچ لیتا تھا یہ یہ وہ آدمی تھا جو بیمبیلہ سینما کے ٹکٹ بیج بلیک کرتا تھا کتابوں کے اندر ان کا ذکر آیا ان کی چوری کا بی بی سی کے اوپر فلمیں بنی ان کی چوری پہ فضلو میں اس کو کبھی مولانا نہیں کہوں گا کیونکہ مولانا ہم عدب سے مولانا کو کہتے ہیں یورپین یونین کے ایمبیسٹر نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں اس کے خلاف ووٹ دیں کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا ہندوستان نے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں امران خان آج تک کسی کے سامنے جھکا ہے نہ قوم کو جھکنے دے گا ہم کے خواہش مند ہیں جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے روس کے خلاف بیان کے لیے خط لکھنے والے یورپی یونین کے سفید بتائیں کیا کبھی بھارت کو بھی چٹھی بزوائی امریکی لڑائی میں شرکت سے اسی ہزار جانے گئیں کیا کبھی پاکستان کی تاریخ کی وزیراعظم کے سوالات اب کوئی جون حملہ ہوا تو ائر فورس کو اسے مار گرانے کا حکم دوں گا امران خان کا خطہ ہماری فیڈرل گممنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جنوبی پنجاب کے لیے پانچ سو ارب روپیہ مزید خرچ کریں گے کہ ہم نیشنل اسیمبلی میں ساؤت پنجاب کی کونسٹیوشنل امنٹمنٹ رکھ دیں گے کہ ساؤت پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے اب ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا آپ ہماری حمایت کریں گے یا نہیں اب آپ کے سامنے آ جائے گا جنوبی پنجاب صوبے کے لیے قرارداد اسیمبلی میں لائیں گے دیکھتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ساتھ دیتی ہیں یا نہیں وزیراعظم کا بڑا اعلان خطے کے عوام کی پلاہ و بہبود پہلی ترجی پانسو ارب روپیہ خرچ کریں گے امران خان کا میلسی میں خطاب اقتدار کو حاصل جاتا دیکھ کر انسان کی اس طرح ذہنی توازن کو بیٹھتا ہے وزیراعظم کو نہ عہدے کی عزت کا پاس ہے نہ ہی اخلاق اقتدار کا احساس اللہ پاکستان کو آپ کی شرط سے محفوظ رکھے امران خان کی تقریر پر مریم نواش کا ٹویٹ خان صاحب تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوگی آپ سوچیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مریم اورنگزید کا رضی عمر آج حکمران تنہا ہو چکے آج ان کے اندر شکس خردگی کا ایک احساس پیدا ہو گیا ہے اور ادم اعتماد کی طرف اب معاملہ آگے بڑھ رہا ہے انشاءاللہ چند ہی روز میں ہم ادم اعتماد کی تحریک پیش کر دیں گے آپ بھی فکر رہیں انشاءاللہ اور عزیز نمبر بھی پورے ہیں ادم اعتماد کی تحریک بھی تیار ہے اور حکمران بھی مجھ سے باہر بھاگنے کے لیے اس وقت تیارے تیار کڑے ہیں نمبر بھی پورے ادم اعتماد کی تحریک بھی تیار ہم آگے بڑھ رہے ہیں ناکام نہیں لوٹیں گے حکمران قوم کے پیسے سے اپنے ممبران کو فرار کرا رہے ہیں فلانا فصل الرحمن کی پشاور میں گفت پیسے ہم پوری دنیا کو دکھا رہی ہیں کہ آئے دیکھو سندھ کا اعتماد اٹھ کیا وزیم کا اعتماد اٹھ کیا بچوں کا اعتماد اٹھ کیا لاہور کا اعتماد اٹھ کیا تو اب وقت آ گیا ہے وقت آ گیا ہے کہ پارلمان کا اعتماد اٹھ کیا اسلامباد پہنچ کے اس غیر جمہوری شخص پہ اس سیلیکٹڈ شخص پہ جمہوری حملہ کر کے فارغ کریں گے صاف اور شفاف الیکشن کے لیے کٹ پسلی کو نکالنا ضروری سیلیکٹڈ آخری دور میں غلطیاں کر رہے ہیں ان کو جیل میں ڈالنے کا وقت آ گیا تبدیلی سرکار نے سیاست کو گالی اور حکومت کو مزاق بنا دیا عوام کے اعتماد پہ ان کو بگائیں گے بلاوال بھٹو کا گجراوالا میں خطا موسیقی زیاست کو بچانے کے لیے امران کو جانا ہوگا ہمارے نمبر پورے ہیں تب تو ہم آئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایمپائر نیوٹرل ہو کب تک کی اعتماد کے لیے گنتی پوری ہو گئی آٹھ یا نو مارچ کو تحریک پیش کر دیں گے کوشش ہو کی ایمپائر نیوٹرل ہو جائے ریاست کو بجانے کے لیے امران خان کو گھر جانا ہوگا پی پی رہنمہ خرشید شاہ کی میڈیا ٹاک حکومت گراو میشن پیپلز پارٹی کا لونگ مارچ جاری بلاوال بھٹو کی قیادت میں شرکا کا آج وزیر آباد میں پڑاؤ آٹھ مارچ کو اسلام آباد پہنچنے کا پلان جیالو کی بڑی تعداد شریک جوش و فروش قابلی تھی پیولز پارٹی نے بڑا کھلاری کلین بول کر دیا وزیر آزم کے سابق ترجمان ندیم افصل چند پھر جیالے بن گئے بلاوال بھٹو کی قیادت پر اعتماد کا اظہار تحریک انصاف عوامی توقعات پر پورا اترنے میں ناکام گئی اب گھر جانا اس کا مقدر میڈیا سے گفت گئی قبل از وقت الیکشن شیخ رشید کی اپوزیشن کو مزاقرات کی پیشکش مل بیٹھ کر مسائل حل کرنا ضروری حالات ایسے ہی ہیں اتحادیوں کے ساتھ ساتھ اس پر اختلاف سے بھی بات چیت کریں گے وفاقی وزیر داخلہ کا عجبہ حکومت کو ٹاپ ٹائم دینے کی تیاری نون لیگ نے پارلیمانی پارٹی کا ہمشلاس آج طلب کر لیا شہباب شریف کی تمام ارکان اسمبلی کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت تحریک ادم اعتماد کی تیار اور پی ڈی ایم کے فیصلے سے آگاستیا جائے گا تحریک ادم اعتماد اپوزیشن کا حق ہے لیکن دھر ان کے پاس نمبرز ہیں تو ضرور وہ پورا اپنا شوق پورا کر لیں اندر رائٹ ہے اس میں مجھے تو پرابلم نظر نہیں آتی اور میرا نہیں خیال کہ پرائم میریسٹر کو بھی کوئی پرابلم ہے تحریک ادم اعتماد اپوزیشن کا آئی حق اگر نمبر پورے ہیں تو اپنا شوق پورا کر لیں حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہم وہی کچھ کریں گے جو ملک کے لیے بہتر ہوگا فروف نصیب کا لندن میں نواز شریف سے رابطوں کے حوالے سے لاعلمی کا اضحاء موسیقی مازی میں صرف دعوے کیے گئے تحریک انصاف کی حکومت املک دامات کر رہی ہے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام بڑا ثبوت عوامی خدمت کا تسلسل جاری رہے گا مزیریالہ عثمان مستار کا میلسی میں خطاب کئی منصوبوں کا اعلان موسیقی 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 سدود کا ٹیلیفان ایک رابطہ جنگ کے بعد کی صورتحال پر تباتا ہے خیال طیب اردوان کی آمن کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش آپریشن پلان کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے جنگ بندی کے لیے یوکرین کو شرائط تسلیم کرنا پڑیں گی پیوٹر موقف پر قائم ٹرانسیسی سیدر کا بھی روسی ہم منصب کو ٹیلیفان موسیقی موسیقی مارڈالا ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے روسی جاسوس قرار دیا جانے کے بعد ڈینیس گریف کی گرفتار کی کوشش مضاحمت پر پارنگ موقع پر ڈم توڑ گیا موسیقی کرونا کی پانچویں لہر میں مسلسل کمی مصبت کیسز کی شرح دو فیصد پر آگئی محلت وارش مسیح سات امباد چوبیس گھنٹے کے دوران سات سو پچپن نئی مریض ریجسٹر موسیقی مول کے مختلف علاقوں میں بادلوں کے دیرے وقفے وقفے سے بارش سردی پھر بڑھ گئی سلسلہ رات بھر جاری رہنے کی پیش دوئی پہاڑ پر برتباری کا بھیم کار اور راول پرنڈی ٹیس کا آج چوتہ روز آسٹریلیا دو سے کفتر رنج دو کلاری آؤٹ سے اپنی پہلی ایننگ زبارہ شروع کرے گی اس وار کو خراب روشنی کے باعث ختم کیا گیا تاکھیل مقررہ وقت سے پندرہ منٹ پہلے شروع ہوگا موسیقی